گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے دو انتہائی اہم باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ ہمارے ایک پچھلے پروگرام میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کا متعدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کوئی اتحاد ہو رہا ہے اور ایمکیو ایم ان کے مقابلے پر اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی ایمکیو ایم نے اس لسلے میں بقاعدہ تحریری بضاحت کیا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ایمکیو ایم کا کوئی اتحاد نہیں ہو رہا اور یہ جو تحریری بضاحت ہے یہ آج اخبارات میں بھی شائع ہو گیا اور یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ ایمکیو ایم پرویز مشرف صاحب کے مقابلے پہ کوئی اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی یہ کہہ رہے گی ہم ایسا نہیں کریں گے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک پروگرام میں اختر مینگل صاحب نے تھوڑے دن پہلے گفتو کی تھی ہم ان سے سوال جواب کر رہے تھے تمام جو ہمارے پارٹیسپینٹس تھے جن کا تعلق مختلف پارٹیز کے ساتھ تھا وہ ان سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ پاکستان واپس آئیں الیکشن میں حصہ لیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اچھی خبر یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب پچیس مارچ کو پاکستان واپس تشریف لارے ہیں پچیس مارچ کو وہ کراچی لینڈ کریں گے اور اس کے بعد اگلے دن چھبیس مارچ کو کراچی ہی میں انہوں نے اپنی پارٹی کا ایک اجلاس بلایا ہے جس میں قومی اور سوائی اسمبلیوں کے لیے انہوں نے جو امیدوار ہیں ان سے درخواستیں بھی طلب کر لی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں اب ہم اپنی گفتو کی طرف واپس آتے ہیں وسیم سجاد صاحب یہ ایک بات کی ہے آسمان جانگیش صاحبان نے کہ جو ریٹائر جیج صاحبان ہیں اگر ان کی نگران وزارت عزمہ یا نگران وزارت عالی کے عوضوں پر تکرری پر سیاسی جماعتیں آپس میں لڑیں گی تو پھر جیجز کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں میں جو ان سے کم از کم جو روح ہے آئین کی اس کے مطابق میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اور یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ہونے ہی نہیں چاہیے میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں لیکن ہماری جو یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ آئی ہے وہ اس کی وجہ ہماری تلخ کچھ ماضی کے تجربات ہیں جس کی بنا پہ یہ سوچا گیا کہ اس دوران جبکہ الیکشنز ہو رہے ہیں کوئی ایسی سیٹ اپ لائی جائے جو نیوٹرل ہو ایک تجربہ بنگلہ دیش میں ہوا اور ایک تجربہ پاکستان میں ہو رہا ہے اب آپ نے دیکھا کہ اس دوران ابھی تک ایک غیر یقینی صورتحال ہے کہ کون آئے گا دوسرا یہ ہے کہ جو بھی آئے گا کیا وہ ایک موثر طریقے سے پاکستان کی جو مسائل ہیں جو اگلے دو تین مہینے میں آئیں گے وہ کیا وہ اس کو ہینڈل کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا جب الیکشن کمیشن مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ کو لانا اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں ایسی روایات کو ڈیولپ کرنا چاہیے کہ کیر ٹیکر موڈ جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جی اس دوران حکومت جو ہے وہ ایسے کوئی کام نہ کرے جس سے کوئی الیکشن پر اثر پڑتا ہو اور الیکشن کمیشن اتنی مضبوط ہو کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتا اس کو روک دیں میرے خیال میں تسلسل کے لیے اور ایک ایفیکٹیو گورننس کے لیے یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس کو پاکستان کی موجودہ آئین کو دیکھا جائے اور یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کا سلسلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ صرف کی پی کے میں آئین کے مطابق فیصلہ ہوا ہے مقصد یہی تھا کہ پرائیم منسٹر اور لیڈر آف دی آپوزیشن آپس میں بیٹھے ہیں پچاس نام سو نام دو سو نام جتنے بھی ہیں آپس میں ڈسکس کریں اور پھر جب متفق ہو جائے تو باہر آکے اس کا اعلان کر دیں اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ وزیراعظم کا نمائندہ ہو گیا ہے یا آپوزیشن کا نمائندہ ہو گیا ہے جسے تارک پرویز صاحب ایک بڑی موزز شخصیت ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس نے نام دیا ہے وہ اب کیر ٹیکر وزیراعظم ہیں لیکن جب خطو خطابت شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ پریس میں شروع ہو جاتی ہے تو آپ بھی آسمان جانگیر صاحبہ کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اٹھارویں انیسویں بیسویں ترمیم میں یہ جو کیر ٹیکر کا سیٹ اپ ہے اس میں نظر ثانی ہونی چاہی آپ نے دیکھا کہ ابھی آج تک ہمیں نہیں پیتا کہ کون کیر ٹیکر پرائیم میسٹر آئے گا اور پھر جب آئے گا تو وہ کیا کرے گا کیا وہ موثر ہوگا یا وہ مشکلات اور جو آئندہ جو چیزیں آئیں گی مثلا معیشت کے بارے میں شاید بہت اہم فیصلے کرنے پڑے کیا وہ کر سکے گا نہیں کر سکے گا میرے خیال میں جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کو کام کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ غلط کام نہ کرنے دے اور الیکشن کمیشن کے بات میرے خیال میں آج نہیں اتفاق کر رہی وہ جو ہماری تلخ حقیقتیں ہیں اس کے پیش نظر وہ آج نہیں کر رہی لیکن میرے خیال میں تھوڑی سی مچورٹی جب آ جائے گی سسٹم میں تو آئندہ اس پہ نظر ثانی شاید ضروری ہو جائے اچھا اس پہ آسمان جانگیل صاحبہ الیکشن کمیشن پہ ہم بات کریں کہ الیکشن کمیشن بہت مضبوط ہو گیا ہے اور وسیم سجاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن مضبوط ہو گیا تو پھر کیر ٹیکر سیٹ اپ کی کیا ضرورت ہے اب الیکشن کمیشن جو ہے اس کے کچھ فیصلوں پہ بھی اعتراضات ہو رہے ہیں جمعیت علمہ اسلام کو الیکشن کمیشن نے بند کتاب کا انتخابی نشان نہیں دیا تو وہ کوٹ چلے گئے اور کوٹ نے ان کو بند کتاب کا انتخابی نشان دے دیا ہے اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی جس نے پچھلے دو تین الیکشن میں تیر کے تیر کے نشان پہ حصہ لیا اس کو ابھی تک تیر کا نشان نہیں ملا اور اب پچیس مارچ کو فیصلہ ہوگا فرض کریں اگر الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کو تیر کا نشان نہیں دیتا تو کیا پیپلز پارٹی بھی پھر انصاف کے لیے کوٹ کے پاس جائے گی اگر ان کو وہاں ملے گا انصاف مگر بارحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے آنے سے ایک الیکشن کمیشن کا امیج بڑا ہے مگر دیکھیں نا یہ تو پچھلی الیکشن کمیشن چلی آ رہی ہے اور مضبوط کیا ہے آئین نے آئیندہ کے لیے اور بھی مضبوط ہوگی اور چھوٹے موٹے اختلافات تو ہوتے ہیں کہ لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں یہ تو الیکشن کا ایک حصہ ہے مگر اس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے حامد صاحب میں ایک بات کرنے لگی ہوں شاید پسند نہ آئے میں اگر سمجھتی میری کوئی سنتا تو فخر الدین جی ابراہیم کو آپ کیر ٹیکر پرائم منسٹر بناتے ہیں کیونکہ وہ واقعتاً غیر جانویدار ہستی ہیں اور کسی اور جج کو آپ لگاتے ہیں یہاں پہ الیکشن کمیشن میں اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ آخری وقت میں کسی کو کیر ٹیکر پرائم منسٹر بنائیں گے ابھی کیر ٹیکر پرائم منسٹر انف نہیں ہے وہ کونسی ہستی ہے جو کہ پوری ایک کمپنی لے کے بیٹھا ہے کہ اس کے پاس پوری ٹیم ہو دیکھیں نا آپ کے پاس کون ایکنومک منسٹر ہوگا آپ کے پاس کون فارن منسٹر ہوگا آپ کے پاس کون انٹیرئر منسٹر ہوگا آپ کے پاس کون لاؤ منسٹر ہوگا یہ تو بڑی ضروری منسٹریاں ہیں تو یہ کون اپنی ٹیم لے کے گھر بیٹھا ہے کوئی کمپنیاں تو نہیں بنا کے بیٹھا تو اب یہ پہلے آئیں گے پھر ٹیم آئے گی جب تک ٹیم آئے گی جانے کا وقت ہو جائے گا یہ بڑا کام خراب ہے بڑا کام خراب ہے اور جب واقعتاً یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ جی ایک جو مین سٹریم پارٹی ہے وہ مانے ہی نہ اور وہ نیوٹرالیٹی کے اوپر نہ مانے اور وہ بقاعدہ دلیلیں دے کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے انسان یا دوسری پارٹی دے تو پھر دیکھیں پھر تو بڑی زبردستی کی بات ہے پھر میں سمجھتی کیا کیا جائے گا یہ تو ایک اتنا عجیب ڈیڈ لوگ آ گیا ہے یہ جو آئینی ترامی میں ان سے ہم اختلاف تو کر سکتے ہیں آپ بھی کر رہی ہیں ہو سکتا ہے میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن جو آئین ہے اس کو فالو تو کرنا ہے بعد میں آپ اس پر نظر سانی کریں لیکن آج تو جو آئین موجود ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے بلکل ضرور کرنا ہے مگر میں اب بھی کہہ رہی ہوں کہ کوئی نہ کوئی کامپرمائز یہ لوگ نکالے بجائے اس کے اور اس کے اندر مزید کوئی خرابی ہو ان کو کوئی کامپرمائز نکال کے کچھ تیک کرنا چاہیے اور اگر سیاسی قوتیں ہی تیک کرے تو اچھا ہے دیکھو بچارے فقر الدین جیبراہیم صاحب کو آپ نے کس مشکل میں ڈال دیا الیکشن بھی وہ کرائے پرائیم منسٹر بھی وہ چنے پھر روز ان کے خلاف وہ بھی ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں بھی جاہا جا رہا ہے جو وہ کام کرتے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ ٹھپا لگاتا ہے جو وہ نہیں کرتے اس سے بھی کرتے تو یہ عجیب سی ایک حالت میں نے سمجھتی اتنی اچھی ہے اکرم شیخ صاحب آسمان جنگیر صاحب کہ فقر الدین جیبراہیم صاحب پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے اور ایک بات سے تو آپ بھی اتفاق کریں گے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں حکومت اور آپوزیشن میں انہوں نے اٹھارویں انیسویں بیسویں آئینی ترمیم پہ تو اتفاق کر لیا لیکن کیر ٹکر پرائیم میسٹر پہ اتفاق نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے آج ہم یہ ڈسکیشن کر رہے ہیں کہ یار یہ جو میرے بات سنیے نا بیسویں آئینی ترمیم ہی تو فالو ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے یہ جو اتفاق نہیں ہو رہا یہ کانسٹیچوشن میں لکھا ہے کہ وہ پہلے اس پہ رضا مندی کریں گے اگر رضا مندی نہ ہوئی تو پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا پارلیمانی کمیٹی کا اتفاق نہ ہوا تو پھر الیکشن کمیشن میں جائے گا یہ سارا جو طریقہ ہے یہ دستوری نے وضع کیا ہے اب آت رہ گئی جو جناب وسیم سجاد صاحب نے اور محترم آسمان جہانگید صاحبہ نے کی کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ تو ہونا ہی نہیں چاہیے اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ پاکستان میں پہلی دفعہ دستوری طور پر قائم ہونے جا رہا ہے اور حکومت کے آخری ایام میں جناب وزیر آدم نے سینتیس عرب روپے کے ڈسکریشنری فنڈز جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں کتنے ماہ میں بتا دیجئے گا کتنے ماہ میں دو مہینے میں دو مہینوں میں سینتیس عرب روپے کے ڈسکریشنری فنڈز استعمال کیے ہیں اب مجھے یہ بتائیے اس کے بعد پھر آپ کو آپ اس ایک سو پانچ ایک سو چار کانسٹیچوشن پیٹیشن میں پیٹیشنر ہیں آپ کو بتائے آپ نے جو عداد و شمار پیش کی ہیں سپریم کورٹ میں میڈیا کمیشن میں کتنے عرب روپے کا سیکرٹ فنڈ جو ہے وہ میڈیا منیجمنٹ کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے تو اگر یہ سارا کچھ اس بیسویں آئینی ترمیم کے باوجود ہو رہا ہے اور پھر آخری دن کتنے تبادلے ہوئے ہیں آخری دن کتنی تقرریاں ہوئی ہیں اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دیکھئے اگر آپ برطانیہ کی بات کرتے ہیں یا تو آپ اتنی مچورٹی اور وہ کلچر ڈیمسٹریٹ کریں اور اگر آپ وہ نہیں کرتے اور یہ کرتے ہیں کہ گھر جاتے جاتے بھی برطان اٹھا کے لے جائیں اور یا اگر جائیں تو پیچھے کچھ چھوڑ کے ہی نہ جائیں اگر دیکھیں نا اگر اکرم شیخ صاحب آپ ساری باتیں صحیح فرمارے ہیں لیکن اگر یہ پارلیمانی کمیٹی جس میں آٹھ میمبر ہیں چار حکومت کے چار اپوزیشن کے کل رات بارہ بجے تک اگر یہ نگران وزیراعظم پہ اتفاق نہیں کرتے معاملہ الیکشن کمیشن میں جاتا ہے تو پھر تو آسمان جانگیر کے موقف میں وزن پیدا نہیں میں نہیں سمجھتا میں میری بات سنیے الیکشن کمیشن کا کام ہے تنازات کو دستوری تنازات کو تیہ کرنا انڈر دی کانسٹیچوشن اور یہ انہوں نے پوری قوم نے جس میں اپوزیشن پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور ساری جماعتیں یعنی ملٹی پارٹی یہ متوکہ تربیم ہے یہ مجارٹی امنمنٹ نہیں ہے کنسنسز امنمنٹ ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر بھئی یہ پارلیمانی پارٹی نہیں چن سکے گی تو پھر الیکشن کمیشن چنے گا یہ ایک طریقہ انہوں نے وضع کیا نا دیکھیں تین مرحلے ہیں وزیراعظم اور وزیر حضب اختلاف کے قائد وہ منتخب کر لیں وہ سب کو بتائیں دوسرا ہے پارلیمانی کمیٹی منتخب کر لیں تیسرا ہے الیکشن کمیشن کر لیں تو تینوں شامل ہیں تیسرے کو آپ کیوں ایکسکلوڈ کرتے ہیں چلیں جی یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آسمہ جانگیر صاحبہ اکرم شیخ صاحب اور جناب وسیم سجاد صاحب تینوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ ہماری گفتگو جائرے گی وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک اب ایک وقفے سے پہلے بہت اہم سوال اٹھایا تھا وسیم سجاد صاحب آسمہ جانگیر صاحبہ نے کہ اب جو کیر ٹیکر پرائیم ایسٹر آ رہا ہے یہ کوئی آئین نے بتایا کہ یہ کتنی مدت میں اپنی کابینہ جو ہے اس کا انتخاب کرے گا کہیں ڈیڑھ دو میرے تو نہیں لگ جائیں گے کہ وزیر خزانہ نہیں مل رہا ہمیں میرے خیال میں جو روح ہے آئین کی اس کے مطابق تو انہیں چند دنوں میں اپنی کابینہ کی تشکیل دینی چاہیے لیکن مشکلات ہیں کیونکہ ایک پارٹی جب آتی ہے تو ان کے پاس لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ایک جو کیر ٹیکر وزیر اعظم ہوگا اور جو بہت سی جو پریٹیکل قوت ہیں ان کی نمائنگی کرتا ہوگا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا ہے ایک افیکٹیف ٹیم کو فوری طور پر قائم کرنا ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ چونکہ فوج کا عمل دخل رہا تھا کیر ٹیکر میں بھی تو وہ ہی اس کی بھی سیلیکشن کر لیے کرتے تھے کہ وزیر قانون کون ہوگا وزیر خارجہ کون ہوگا لیکن اب جو نیا بندہ آئے گا اس کے لیے مشکلات ہوں گی اور میرے خیال میں یہ شاید توالت پکل جائے یہ کام اور اس سے ملک کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو نقصان پہنچ سکتے ہیں چلے اب ذرا آخری سوال ہے آسمان جنگیر صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کو تین مہینے کے بعد پاکستان کیسا نظر آ رہا ہے ان تین مہینے کے بعد حالات تمہارے بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہوں گے حامد بیر صاحب یہاں کلکہ نہیں کسی کو پتا ہوتا آپ تین مہینوں کی بات کر رہے ہیں مگر میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگوں میں جوش اور جذبہ اور شعور پیدا ہوا ہے میں پاکستان کو ہمیشہ بہتر ہی دیکھتی ہوں مگر خدارہ میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یا باقی ادارے ہیں وہ بھی تھوڑی سی سی سیاسی شعور پیدا کر لیں اور اپنے آپ کے اندر اصلاح کریں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنے بیٹھے ہیں تو پھر شاید ہم آگے کچھ بڑھ سکیں مگر مجھے کوئی اچھے سائنس نہیں نظر آ رہے اس حساب سے کہ یہ ایک بڑا لڑکتا پھڑکتا ایک ٹرانزیشن ہوگا اور اس میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے خدا نہ کرے خون خرابے کی بھی بڑی احواہیں اور بڑی جو ہیں انفرمیشن جو ہے وہ مل رہی ہے چلیں اکرم شیخ صاحب خون خرابہ تو دوزہ لیکشن میں بھی ہوا محترمہ بینزی بھٹو شہید ہو گئی آپ کو تین مہینے کے بعد پاکستان کیسا لگ رہا ہے میر صاحب میں بنیادی طور پر پیسیمس نہیں ہوں میں پرگمیٹک اور پر امید مستقبل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرائل اینڈ ایرر کا پروسس ہم نے بہت بیلیٹڈ شروع کیا ہے لیکن شروع تو کر دیا ہے نا تو اس کے انشاءاللہ نتاج اچھے نکلیں گے ہم ایک دفعہ کوئی غلط کام کریں گے تھوڑا سا امپروو کر لیں گے پچیس فیصاد پھر پچیس فیصاد امپروو کر لیں گے پھر ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ کے فضل سے ہمیں ایک بہت ہی روشن مستقبل کا دروازہ کھول رہے ہوں رسیم سجاد صاحب تین مہینے کے بعد پاکستان کیسا ہوگا الیکشن کے بعد مجھے جی بہت فکر ہے کہ کے بعد جب یہ الیکشن ہو جائیں گے اور شاید ایسی پارٹیز کو آپ اس میں ملنا پڑے جو اس وقت ایک بہت ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو کیا وہ مل پائیں گے یعنی آپ کا اشارہ مسلم لگ نون اور پی ٹی آئی کی طرف ہے میرا اشارہ ساروں کی طرف ہے جی کیونکہ آپ اس میں ان کی بہت رقابت ہے یا پی بلس پارٹی اور مسلم لگ نون دوسرا یہ ہے جب اس قسم کے حالات ہوں گے کہ بھی ہم میں وہ مچورٹی نہیں ہیں وہ کمپرمائز کی مچورٹی بھی نہیں ہے ساتھ لے کے چلنے کی بھی مچورٹی بھی نہیں ہے اللہ کرے وہ آ جائے مشکلات پر یہ بہت نظر آ رہی ہیں سب سے بڑی جو مشکل نظر آ رہی ہیں وہ معیشت کی نظر آ رہی ہیں پھر یہ جو لائن آر رہی ہیں ٹی ریزم کے مشکلات ہیں جو پاکستان کے اندر سیکٹیرین اور اتنی قسم کی ڈیوائیڈز نظر آ رہی ہیں تو اس کے لیے ایک موثر حکومت اور اس کے لیے پولٹیکل پارٹیز کا آپ اس میں مل بیٹھ کے ایک قومی ایجنڈا تیار کرنے یہ بہت ضروری ہے ٹھیک تو میں دعا کرتا ہوں مجھے خدشات ہیں میں فکرماند ہوں لیکن دعا کرتا ہوں کہ جو بھی قوتیں سامنے آئیں گی وہ آپ اس میں مل کے ایک ایسا نظام بنا لیں گی کہ ہم اپنے مسائل کا حل کر سکیں بہت شکریہ وصیف اجازہ بہت شکریہ جناب اکرم شیخ صاحب آسمان جنگیر صاحبہ آپ کو یہ بہت بہت شکریہ اور یقیناً اس حقیقت سے اختلاف ممکن ہے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو اس وقت بہت سے مشکلات کا سامنہ ہے بہت بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ کوئے ہمالیا کی طرح ہمارے سامنے چیلنج بن کے کھڑے ہیں اور ان مسائل کا حل جو ہے وہ کسی اور نے نہیں تلاش کرنا ہم نے خود ہی تلاش کرنا ہے اور ایک بات بہت صحیح کہ یہ آسمان جنگیر صاحبہ نے کہ ہمیں بجائے کہ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ موسیقی